شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائیم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف آرمی سٹاف تشریف لائے پیر کام پر رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہے اس موضوع پہ سب سے اہم ہمیں رائے حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر خارجہ پاکستان جناب مغتوم شاہ محمود قریشی جن کے حوالے سے یہ پورا بیان آیاد صادق صاحب نے دیا تھا بہت بہت شکریہ مغتوم صاحب آپ کے سامنے پوری صورتحال ہے اور آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھرایا گیا ہے کہ اس روز آپ نے دراصل یہ بات کی کیونکہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف آپ کے ساتھ تھے اور پھر جو لفظ استعمال کیے گئے کہ آپ کی ٹانگے کاپ رہی تھی اور یہ سب کچھ جیسے کہ آپ پاکستان کا نہیں پتہ نہیں بھارت کے وزیر خارجہ ہیں لیکن بہرحال آپ کا کیا پوائنٹ ایو اس وقت کیا ہوا تھا یہ کمدال خان صاحب پہلی بات یہ ہے جو آیاد صادق صاحب نے کہا میں ان سے توقع نہیں کرتا تھا وہ ایک زمدار آدمی ہے اور مولیوں کے حبل وقتی پر شک نہیں ہے لیکن ان سے غلطی ہوئی ہے اور آج آپ دیکھیں اس غلطی کا شادیانہ بجایا جا رہا ہے بھارت میں اور پاکستان کی قابیابی کو پاکستان کی قطع کو کس رنگ میں پیٹ دیا جا رہا ہے جیلی بات یہ ہے مہدون صاحب میں ادھر آپ کو یہ روکنا چاہوں گا کہ میں آپ اس کو بہت ہی کوشسلی کہہ رہے ہیں کہ شاید آیاد صادق صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی مگر آپ اس غلطی کا وزن تو دیکھیں کہ کیا ہے اس غلطی کے نتیجہ کیا ہے اس غلطی کا مطلب کیا ہے یہ تو ایک تاریخی غلطی ہے اور پھر اس کا ایک پس منظر ہے ملک میں ایک ماحول بنا ہوا ہے فوج کے خلاف فوج کی قیادت کے خلاف اس کے تسلسل میں یہ چیز سامنے آئی ہے آپ جس متعت انداز میں آیاد صادق صاحب کے بیان کا ذکر کر رہے ہیں شاید یہ وہی رویہ ہے جس میں لوگ کافی حیران پریشان ہیں کمران صاحب آتی ہے جو ایاد صادق صاحب نے گفتگو کی وہ بہت ناملاتب تھی غیر دمہ دارانہ تھی اور میں اسیمبلی میں نہیں تھا لیکن فوری میں نے اس کا جواب بھی دیا آج اس کی وضاحت جو ہے وہ بھی آ گئی اب سوال یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایک بیانیاں بلڈ کیا جا رہا ہے پاکستان کوئے اندر پاکستان کی قوم کو مایوس کرنے کی ایک مضموم کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ہائیبرٹ فور پیر کا حصہ ہے نفسیاتی تباہ ملایا جاتا ہے پاکستان کا وہ ادارہ جس نے پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان کو یقجہ رکھنے کے لیے قربانیاں دی ہیں دہشت کر دی اس کے پاکستان کو محبوس رکھنے کے لیے اپنی جان کے نظرانے دیشتی ہیں اس پر اس قسم کی تنقید افسوسناک ہے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے کر دوں ایک قابل ذکر شکتیت کہتی ہے کہ فیٹف کے بارے میں وہ بیانبازی کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے اور وہ کہتے کیا ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ فیٹف سے پاکستان نے چھوٹکارہ حاصل کرنا ہے آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان گری ریس سے نکلے اور ہندوستان چاہتا ہے کہ بلیک ٹس پہ چلے جائے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے لیکن پرسنل سیکیورٹی بھی ہمیں چاہیے تو وہ ذات کو قومی مفاد پر تجید دینے کی کوشش کرتے ہیں آگے جلیے کلبوشن جادیو کا مسئلہ اٹھتا ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس پاکستان ایک تقاضی کرتا ہے ہندوستان کا موقع فاہ مسترد ہوتا ہے اور وہ ہم سے تقاضی کرتے ہیں کہ وہ کاؤنسلر ایکسس کیا جائے پاکستان کی اتمومت کاؤنسلر ایکسس کے لیے ان کو دعوت دیتی ہے وہ لے تو لاز سے ٹام لیتے ہیں اور پھر ہم پوری ایک حتمت عملی بناتے ہیں کہ ان کو کوئی بہانہ نہ ملے پاکستان کو وہاں لے جا کر گرسیتنے کا یہاں سے بیانیاں کیا آتا ہے کہ دیکھئے یہ تو اس کو اینہ رو دے رہے ہیں ہم قوم کو یکچہ کرتے ہیں کشمیر میں جو کشمیری اس وقت جو ایک کرد میں ہے جو پانچ اگرز دوہزار انیس کے بعد جو ان پہ بیٹی ہے وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں جن پہ بیٹ رہی ہے ہم ان کو ایک یک جہکی کا پیغام دینا چاہتے ہیں اور ہمارے اندر سے پٹا واضح اٹھتی ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ سکوت کشمیر ہے کتنی غیر زمدارانہ گفتگو ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی سے پچنے کے لیے ہم اپنی صحت کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں ہم وہاں بار لگانا چاہتے ہیں اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم کراس بودر مومنٹ کو چیک کرنا چاہتے ہیں ہم نے اغوانستان کے لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے اپنی جو ویزا پالیسی ہے اس کو لیبرل کیا ہے اس کو ہم صرف دیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں یہ پاڑ جو لگائی جا رہی ہے اس کو ہم اکھاڑ پھیٹیں گے آپ کیوں انگیج کیوں نہیں کرتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ محب بطن ہے اور چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہے تو آپ انگیج کیوں نہیں کرتے پھر انٹینسلی انگیج کریں نا پرائیم منسٹر اور آپ مل کے ان تمام لیڈرز کو دیکھئے جب بھی ہم نے انگیج کرنے کی کوشش کی ہم نے فیٹ افتے انگیج کرنے کی کوشش کی خان صاحب انہوں نے ایک چونٹیس نقاطی پلندہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اگر آپ فیٹ افتے کوئی ریایت چاہتے ہیں جو ملک کے لیے مانگ رہے تھے اپنی ذات کے لیے نہیں پارٹی کے لیے نہیں حکومت کے لیے نہیں تو آپ نیپ قوانین میں ہمیں یہ ریایت دیں جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ منڈیٹ شفاف ہونا چاہیے اور کوئی اس کو نہ چورائے ہم کہتے ہیں آئیے مل بیٹھیں مل بیٹھ کر الیکٹورل ریپونس پر گفتگو کریں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں ایک مرتبہ نہیں وہ اسے بیٹھ نیشن کار کر دیتے ہیں تو اب بتائیے کیونکہ ان کا ایک جو بیانیاں ہے ہم کہتے ہیں آئیے مل کے جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دسمبر سے پہلے ہم ان کو جانتے بار پھیکیں گے تو یہ بات ہے بھائے ان کو کیا دعوت دیں ہم تو دعوت دینا چاہتے بھی تو ہیں لیکن آپ اسمبلی میں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان کو وہ کہتے ہیں ہم نے بے وقت کر دیا سیٹیاں وہ بجاتے ہیں بھائل مل کو بے وقت ہو کر رہے ہیں اپنے رویے سے اور ہم چاہتے ہیں کہ بات آگے بڑھے لیکن ان کا رویہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اتنا اتنا مایوس کن ہے بہت بہت شکریہ مقدوم شاہ محمود قلیشی ہمارے ساتھ موجود کے کمر شب ریک پھر اس پورے ماحول کا یہ جو پورا ماحول